اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل ایش فلوگنگ جی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں یہ فیفت نومبر کا ڈے ہے اور تھرزڈے تھا آج یہاں پر جو ہے عبدالعافی نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اپنے سویٹ انکل کے ساتھ میرے حضب نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے عبدالعافی کو بھی ساتھ کھڑا کر لے کہ چلو آؤ نماز پڑھو میرے ساتھ یہاں عبدالعافی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو میں نے اسے ڈانٹا کے نہیں ایسے نہیں دیکھتے بولی بات ہوتی ہے ویسے جو ویلوگ ہے میں نے شوٹ نہیں کرنا تھا بات کیونکہ دو دن ہو گئے تھے شوٹ نہیں کیا تیاریوں میں بیزی ہیں تائبو کی گھر شادی ہے تو اس لیے بس میں نے سٹارٹ کر دیا کہ چلو اگر کچھ اچھا دکھا مجھے شوٹ کرنے کے لیے تو وہ میں کر لوں گے ورنہ پھر اس کلپ کو میں آگیا ایڈ کر لوں گی اور ابھی جو ہے نا ہم تائبو کی گھر آگئے تھے ساتھ میں وہ جو بلو کرر کا سوٹ ہے وہ ڈرس میں رہا تھا میں نے پریس کر کے رکھا ہوا تھا میں لیڈی ہوئی ہوں اس کے بعد ہم لوگ آگئے ہیں تائبو کی گھر اور وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ مغرب کا ٹائم تھا ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں کھانا وغیرہ کھایا ہے تو پتہ چاہے کہ مہمان جو ہے وہ آ رہے ہیں اور پھر جلدی میں بنانا تھا کچھ اس ٹائم جو ہے رات ہو چونکہ جیسے آپ کو بتایا مغرب کی حضان پر ہم لوگ گھر پہ تھے تو اب ہو گئی ہے رات تو یہاں کچھ بنانا تھا جلدی سے چھٹ پٹ والا تو تائبہ نے کہا کہ رائس بنا لو اس میں پٹیٹو شامل کر دیں گے تو یہ ریسپی جو ہے وہ تائبو نے بتائی ہے تائبو جو ہے وہ کھانے اچھے بتاتے ہیں ان کے ریسپی سے جو بنا ہو تو وہ ماشاء اللہ اچھا بنتا ہے وہ جو ہے وہ کم مسائلوں کے بتاتے ہیں پر اچھا ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے ان میں جیسے آپ کو دکھایا کہ پانی کے اندر درک لہزن کا پیسٹ زیرا تیس پتہ اور نمک یہ دال کے اس کو سمپل اُبالنا ہے ہم نے اور یہاں پہ جو ہے رائس بھی ہم نے سوک کر کے رکھ دیا تھے اس کو اچھی طرح دھوکے جو سوک کر کے رکھ دیا ہے اور آلو جو ہے وہ بھی چھیل رہی ہیں تائبو چاچی آپ لوگ سوچ رہو گے کہ ہم لوگ یہاں پا آ کر خود کیوں بنا رہے ہیں کیونکہ تائبو کے فیملی میں جو زیادہ کام جو کرتی ہیں وہ بھابی ساتھ کرتی ہیں تو بھابی جو ہے وہ ہے نہیں وہ کراچی گئی ہوئی ہے جیسے آپ کو بتایا کہ شاپنگ چل رہی ہے شادی ہے یہاں پر تائبو کے چھوٹے بیٹے کی انشاءاللہ تو بس یہاں پہ اسی کے تیاریاں چل رہی ہیں اور ہم لوگ بھی شام میں اسی لئے روز یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے جو میں ریگولر بلوگ نہیں شوٹ کر سکتی اور یہاں پہ جو چاچی ہیں وہ اپنے دیسی سٹائل میں پیاس کٹ کر رہی ہیں ڈائریک آئل میں مجھے تو خیر بہت ڈر لگتا ہے اس طرح تو یہاں پر جو ہے ڈائریک آئل میں پیاس کٹ رہی ہیں چاچی ساتھ ساتھ میں آپ کو ریسیب بتاتے جاؤں گی کہ ریسیب بہت سیمپل ہے بٹ الحمدللہ بہت اچھی بنی تھی ہمیں اٹھ کیا ہے دو بڑی لائچی لونگ اور اردار چینی بس کی تین چیزیں اس میں اٹھ کی ہیں اور ان کو اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ ریسیب بہت جلدی بن جاتی ہے آپ لوگ بھی ڈرائے کر رہے ہیں اور بہت مزی کی بنی تھی سیریوسلی بلیف می بہت مزی کی بنی تھی جب کم ٹائم ہونا تو اس طرح کی چیزیں بنا لینے چاہیے اور بہت مزہ آ رہا ہے شادی کی تیاریاں ہیں جو چل رہی ہیں ساتھ میں ہم لوگ بھی اپنے تیاریاں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کل اگر مجھے ٹائم مل سکتا تو میں آپ لوگ کو لازمی اپنے جو کلیکشن دکھاؤں گی جو میں نے ڈی سائیڈ کیا ہے شادی میں پہننے کے لیے اور یہاں پر جو ہے اس کو ہم نے نا جب تک ہم اس کو مسالہ بھونیں گے نا جو ساتھی ہمارے جو پانی جو ہے وہ بھی اچھی طرح سو بھل جائے گا بس ہم نے نمک کا دھیان رکھنا ہے کہ نمک جو ہے وہ صحیح ہو یہاں جو ہے مسالے میں پانی دالتی ہیں چاچی کہتے ہیں کہ اس سے وہ نہیں ہوتا جلتا نہیں مسالہ مسالوں میں سیمپل یوز کیا ہے ہلدی اور کسی مرچ نمک جو ہے آل ریڈی جو ہے وہ ہم پانی میں دال چکے ہیں جو ہم نے ایک یخنی ٹائپ بنانا یخنی تو خیر نہیں کیونکہ اس میں چکن وغیرہ تو کچھ ہے نہیں تو بس سیمپل سے اس میں جو ٹیسٹ آنے کے لیے جو اسے اوبال ہے اس میں بھی ہم نے ایڈ کیا ہے یہاں پر جو ہے مسالہ دالنے کے بعد سیمپل ہم نے دال دیا ہاں کیونکہ آلو کو ٹائم لگے گا تھوڑا نرم ہونے میں گلنے میں تو اس لئے پر ہم نے یہاں پر گرین چلیز ایڈ کر دیا ہوں یہ سیمپل سا بھی ہمارا مسالہ ہے اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں نمک مرچی بس اور ماشاء اللہ بہت اچھی بنی تھی پر نمک تھوڑا کم رہ گیا تھا کیونکہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی چاول زیادہ پھول جاتے ہیں تو نمک کی قوائنٹیٹی کم ہو جاتی ہے تو بس وہی ہوا تھا آپ لوگ جب بنائیں تو لازمی لازمی چیک کر لیجئے نمک یہاں پر جو ہے آپ سامانوں سے میٹ رہے ہیں کیونکہ جب بھی کھانا بناتے ہیں نا تو کچھن بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے تو بس کیونکہ چیزیں دو در پھیل جاتی ہیں نا گرم گرم ہوتا ہے تو تھوڑا احتیاط کرنی شاہی ہے کیونکہ پانی بھی گرم ہے اور پھر اس کے اندر تیل ہے تو تھوڑا احتیاط کرنی شاہی ہے اور یہاں پر چاچی بس اپنی بنائیں کر چکی ہیں پانی بھی اٹھ کر دیا ہے یہاں پر میں اور چاچی یہ بات کہہ رہی تھے نمک کی میں چاچی سے کہہ رہی تھے کہ چاچی آپ نمک چیک کر لیں تو چاچی نے کہا کہ نہیں جب چاول اٹھ کر دیتے نا اُبال آئے گا تو اس کے بعد میں نمک چیک کر دیوں تب نمک کا صحیح پتہ چلتا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پر کیا ہوا جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو ہم تو نہیں خیر باکی جن لوگ کو دیا تو تھوڑا ایبو نے کہا اس میں نمک کم ہے تو ہم نے کہا کہ ہم چاچی کو یہ کہہ رہے تھے کہ اس ٹائم آپ چیک کر رہے ہیں تو تھوڑا ایبو نے کہا ہاں اسی ٹائم چیک کرنا چاہیے تو یعنی جب پانی آپ ڈالیں تو اس کو پانی اتنا ہو کہ کھا رہا ہو تیبو نے بتایا کہ پانی کھا رہا ہوگا تو چاولوں میں نمک صحیح ہوگا تو ہم نے کہا جی بلکل ہم بھی اسی طرح سے کرتے ہیں تو بس یہاں پہ ساتھ ساتھ کچھن کے کلیننگ بھی چل رہی تھی کبھی میں برطن دھو رہی تھی کبھی چاچی دھو رہی تھی تو کبھی میری نم جو ہے وہ دھو لیتی تھی باہر جو ہے تائی امہ جو ہے وہ سارے مایو کی کپریس چری کر کے رکھ رہی تھی کیونکہ سنڈے کو جو ہے انشاءاللہ تعالی نکا بھی ہے اور سنڈے کو ہی مایو ہے لڑکی کی تو جو ہم نکا کے لیے جائیں گے تو اسی ٹائم مایو بٹھا دیں گے تو بس وہاں پہ ان کی تیاریاں چل رہی تھی اور یہاں ہم لوگ گھر کے کام دیکھ رہے تھے اور کل تو ماشاءاللہ اتنا رش ہوگا بہت سارے مہمان آ جائیں گے اب تو مجھے نہیں لگتا کہ میں بلوگنگ کر سکوں گی کیونکہ مجھے نہیں اچھا لگتا کسی کے سامنے کیمرہ اٹھانا کہ کوئی دیکھ کے کیا کہے ہمیں نہیں پتا نا کوئی کیا سوچے اس بارے میں بہت سے کم لوگ جانتے ہیں بلوگنگ کے بارے میں تو بس یہاں پر دیکھیں جو چاول جو ہے وہ ریڈی ہو گئے تھے اور اس کے اندر حلدی تھوڑی زیادہ جاتی ہے بس اتنی زیادہ بھی نہ ڈال دیں کہ اس کلر اس ٹیسٹ خراب ہو جائے ویسے اس کے اندر تھوڑی زیادہ جاتی ہے اور یہاں پر سالات بھی ختم ہو چکی تھی کیونکہ ہم آرڈی کھا چکے تھے کھانا تو یہاں خضرہ جو ہے وہ میرے نند آپ تو آپ جان چکے ہوں گے تو یہاں وہ سائلٹ تیار کر رہی تھی اور میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم سائلٹ تیار کرلو پھر میں کھانا لگا رہی ہوں اندر د بیٹو بیٹھ ہوئی تھی سوری بیٹھے ہوئے تھے یہ تو یہاں ان کی آئیز دیکھو اتنی جل رہی تھی میں نے وہاں پہ میرا جاتی کا بیٹا ہے وہ کھڑا ہو گا تھا میں نے کہا دیکھو اس کی آئیز دیکھو کیمرے میں آکے تو پہلے تو کہتا کہتا کہ کیا ہو گا اس کی آئیز کو میں نے کہا وہاں نہیں کیمرے میں آکے دیکھو کیمرے میں کسی چمک رہی ہے تو اس نے آیا کہا ہاں واقعی بھابی یہاں سے چلی جائیں بھوت تو نہیں آگیا اس کی اندر کیونکہ ہم لوگ گیلری میں کھ� بھی لیا ہے جس پر تایابو نے اس کی ٹھکائیاں بھی لگائی ہے اور یہاں کھانا کھا رہے تھے تو میں نے بس چھپکے اسے ویڈیو بنا لیے بس شوٹ کرنے کے لیے ورنہ تو جیسے میں آپ کو بتایا ہے نا کہ میں جنی اچھا لگتا ہے اسنا کوئی دیکھے تو کوئی کیا کہے گا اور سامنے میں میاں بیٹھے ہوں میں صوفا پہ اور وہ بھی فلم دیکھ رہے ہیں یہاں پر سب کا یہی حال ہے یہاں کے ہر چگہ یہی حال ہے جہاں پہ وائی فائی ہے نا تو وہاں انسان اور موبائ موبائل بس کی دو چیزیں ہونی چاہیے اور دنیا کو دنیا کی کوئی کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے تایابو نے بھی سب کو یہی ڈانٹا کہ کیا ہو گیا ہے تم لوگ موبائلوں سے باہر ہی نہیں آ رہے ہو تو اس کے بعد پھر سب نے موبائل چھوڑے اور آ کر بیٹھے ہیں یہاں پر میں چاہ چڑھا رہی تھی روز میں کیا کرتی ہوں ہمیں ویسے تین دن ہو گئے ہیں جاتے ہوئے تایابو کے نا تو میں روز یہ کرتی ہوں رات میں آتے ہوئے کچن صاف کر دیتی ہوں تاکہ صبح جب ت کچن صاف ملے کیونکہ تایابو ٹائم سے سو چاہتی کیونکہ وہ فجر میں اٹھے ہوتی ہیں اور جو ہے ان کی تبیت بھی خراب رہتی دیکھیں آپ پر دو پتیلے نظر آ رہے ہیں آپ کو تو یہ ربل کھانا بنایا تھا ایک وہ ہے جس میں ہم نے کھانا کھایا تھا اور ایک وہ ہے جس میں سب کے لئے دوبارہ بنایا گیا تھا اور یہاں میں کچن آپ کو دکھا رہی تھی میں چاہے بنا رہی ہوں میں نے کہا چاہے دے دوں سب کو تو اس کے بعد پھر میں کچن کی دیکھوں گی کلیننگ کرنے کے ل کیونکہ نا دیر ہو گئی تھی اور یہاں پھر ہم لوگ نکل گئے تھے گھر آنے کے لئے گھر جو ہے نا ویسے تو ہمارا بہت قریب ہے یہ مطلب بہت ازایا تقریب پر میرے خیال میں پندرہ بیس من کا راستہ ہوگا پیدل میں تو ہم لوگ تو مجھے تو بہت مزا آتا ہے پیدل چلنے میں تو چاچی نے کہا کہ ہم لوگ پیدل چلا کریں گے امی جو ہے میری اور پاپا اور خزرا یہ تینوں سے چلے جاتے ہیں بائک پر اس کے بعد ہم لوگ پھر پیدل جاتے ہیں کیونک پیدل سے تو کبھی موقع ملتا ہے پیدل چلنے کا مجھے تو میں سوچتی ہوں کہ میں اس کو گواہ نہیں دوں اور بس یہاں پر جو ہے ہم لوگ پیدل چل رہے تھے اور یہاں بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں ویڈیو بنا رہی بس میں نے کہا تھا کہ میں لائٹ آن کی ہوئی ہے میں نے تو آگے جا کے میں بند کر دوں گی تو آپ لوگ بتائیے گا کیسا لگا آپ کو میرا آج کا ولوگ اور جو ریسی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کو مسترائی کیجئے گا بہت مزدگی بنتی ہے ساتھ میں آپ چٹ اپنی کے چاول تو وہ دھورے رہتے ہیں جب بہت شوکے چٹنیوں کا اور میں الگ الگ طرح کے چٹنیاں کھاتی بھی ہوں اور یہاں جو ہے اللہ حافظ کہہنے سے پہلے ہی میری ویڈیو ختم ہو گئے تو میں نے سوچا کہ کلپ ایٹ کر کے آپ کو اللہ حافظ کہہ دوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میری ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میرے ویڈیو دیکھتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دھومے یاد رکھے گا الل اللہ حافظ